جی جوہار جہن نمسکار میں جگنات اور آپ سب دیکھ رہے اپنے آس پاس کی خاص خبریں آئیے آج آپ سب کو لے کے سلتے ہیں بینگاباد مدو پربھوں مکھ مارگ کے کرم جورا موڑ اشتیت بتا جاتا ہے پتپر منڈل گریڈی انترگت کرم جورا موڑ بھائی پترو ندی گینرو روڈ تک چوڑی کرن مضبوطی کرن ایوم پون نرمان کائر کا شلیہ نیاس گانڈے ویدھائک ڈاکٹر سرفراس احمد نے ناریل پھوڑ کر اور فیتہ کاٹ کر کے کیا اس موقع پرسانسط پرتینی دھی جی پرکاس منڈل اوپر موقع پرتینی دھی زینور انساری کے علاوے کافی سنخیہ میں لوگ موقع پر موجود تھے اس دوران ویدھائک ڈاکٹر سرفراس احمد نے کہا کہ گنبتہ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا بہتر طریقے سے کائر کریں ساتھی ساتھوں نے کہا کہ سرکار دوارہ زوجناوں کو دھراتل پر لگاتار لانے کا پریاس کیا جا رہا ہے وہیں سانسط پرتینی دھی جی پرکاس منڈل نے کہا کہ بکاس کائری میں کوئی بھی راجنیتی نہیں ہوگا کہا کہ بکاس بہتر ہو اس کے لیے ہم سب کو پریاس کرنے کی ضرورت ہے وہیں جھاموموں کے پرکھنڈ ادھی اکسنونو رام کسکورف ٹائگر نے کہا کہ لگاتار 23 ورسوں سے جھرکھنڈ کو لوٹنے کا کام بھرس پانے کیا ہے حالانکہ دونوں کے بات بیوات کو لے کر کے کئی باتیں بھی چرچہ میں آئی فیلحال معاملے کو وہیں پر رفع رفع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ سرکاری کئر ہے اس میں راجنیتی باتیں نہ ہو آئیے دیکھتے ہیں اس موقع پر کس نے کیا کہا اور کیسے ہوا سے لینیاس کیسے ناریل پھوڑا گیا اور کیا کہتے ہیں ویدھائی اکٹاکٹر صرف راج احمد اور فاسپا کے سانسط پرتی نے دھی جائے پرکاس منڈل پرکھنڈا دیکھنڈ اکسنونو رام کسکورف ٹائگر آدھی نے کیا کہا تو پھر اب بنے رہے بین بی کے ساتھ اور دیکھتے رہے کب کہاں اور کیسے دکھے گا کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا جاہو جاہن ست میں جیتے وندے ماترہ خاص کر کے محلاؤں کو بچوں کو خسطی جانا ہے سکری جانا ہے پرک جانا ہے شہر جانا ہے بہت دیکھتے سامسہ پرکا پرکا ہے اور پری جہرہ ہم لوگاں گیا ہے انہیں نے اس روز میں سکتا بڑھی اس سرکار نے سانگیان کر لے کر ہم لوگوں نے مسلسہ کر دی اس روز کو یہ مضبوط روز بنے بھی یہ آرکھری روز بنے بھی اس کے لئے میں اس راپے کے لوگوں کو آس پاس تنکرات سے دیتا ہوں میں اس کے لئے سکتے مہرباد دیتا ہوں سرکار کو بجائیتا ہوں ہمن جی کو بجائیتا ہوں انہوں نے اس ہمارے بات کو رکھا انہوں نے مہتدوی اور اس روٹ کی شروعات ہوئی ہے اور بھی کچھ روٹ تنگیام میں ہے میں نے سرکار کو بھیت کی شروعات کہ اس میں لگا ہوں اس میں آپ جس اور بھی برابر چلتے ہیں بینگر باز لوپی لوپی وہ بھی امید ہے ہم کو کہ اس میں بھی کام جلدی ہم بھی شروع کریں گے کس پل پولیا ہے اس میں تو ہاتھ لگا ہوا ہے اس کے لطن قاری ہے یہ کہ اکہ بھی ایک کل بننا ہے بہل چھتر ہے پڑی دکھت ہوتی جن لوگ آنا جائیں اس کا ٹڈنڈر ہو گیا ٹڈڈر کھولے گا سارے لوگ ہیں سانسط پرچنیجے مہدے بتائیں گے آج کے کائر کرم کے بارے میں ڈھارکھنڈ کی جو بھی سڑکیں ڈھر نسیر نوستہوں میں ہیں اور جہاں بننے کے لئے ضروری ہے تو اس کے لئے جتنے پیسے کی آو سکتا ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے جتنا بھی پیسہ چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں تمہیں صرف کام بڑیاں سے کرا دو ایجنسی بڑیاں سے سائے کرو اور اچھی سنکیں دو قوائلٹی بڑیاں دو اور پیسہ جتنا چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں تو بھارت سرکار بھی تطپر ہے کسی بھی راج ہو اس میں ایک جھارکن راج بھی ہے اور اس راج کے جو ہمارے مکمنتری ہیں ان سے بھی وارتہ کیے ہیں آپ لوگ سبھی چینل والے میڈیا والے جان بھی رہے ہیں یہ کوئی بکواس نہیں ہے اور بھارت سرکار بہت گمبیر ہے جو بھی سنکیں آج تک نہیں بنی تھی آج دیکھیں ہوں گی جھارکنڈ کے اس ستی اب جہاں بھی جائیں گے دیکھیں گے کہ این ایس سنکیں پی ڈیوڈی کی سنکیں کتنی رفدار سے بن رہے ہیں کتنی چکاجہ کے ستی میں ہمیں ہیں اب یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں بیران جگہ پر ہیں آپ نے سمبودھن میں آپ نے سمبودھن میں کہا کہ بکاس میں راج نتک نہیں ہونا چاہیے کیا آپ یہ بات یہ بات جرور ہے کہ راج سرکار جتنی جمعیوار ہے بھارت سرکار بھی جنتہ کے سمسیہوں کے لیے نیدان کے لیے جمعیوار ہے تو ہم جنتہ اس بیباد میں کیوں پڑھیں ہم جنتہ جو سمسیہ ہے وہ سمسیہ کو ہم لوگوں کو تتپر ہو کر کے رکھنا چاہیے اور جس سرکار کو جو چھمتا یہ نہیں کہتے ہیں کہ ساری کام بھارت سرکار کر دے گی ساری کام ہے راج سرکار کر دے گی اب سبھی لوگ اس چھتر کے جوا پڑھے لکے ہیں جانتے ہیں نیام کانون سمیدان جانتے ہیں تو کون کام کیسے سرکار سے ہونے والی ہے کس کی کتنی دائرہ ہے اس دائرے کے تحت ہم اپنے ڈیمانڈ کو رکھ سکتے ہیں اور اپنے پرتنیدگیوں کو جگہ سکتے ہیں اور اس چھتر کا ساروں گئی بھکاس ہم لوگ کروا سکتے ہیں بھکاس میں راج نیتی نہیں کرنا چاہیے جنتہ کی اس لیے سمسیہ جوڑی بھی رہتی ہے ٹائگر جی بتائیں گے آج کے کرکرم کے بارے میں اور آپ نے سمبودھن میں کہا کہ 23 ورسوں سے لوٹا جارہا جھارکن کو کیا ہے کس نے لوٹ لیا جھارکن کو تھوڑا سمبودھن میں کھل کر کے رہ گئے آج دینگا باد پرتن کے جیت پریچیت ترمجورہ موڑ سے پتروں ندی تک بھائیہ گینڈروں پر سکا آج چلانیات تمہارو ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے اس سے راج کے ایسوسی اور لوگ پریے مکتمندری آدھر نے ہیمان سورین جی کو نواد دیتا ہوں بذائے دیتا ہوں آپ نے ہم سبوں کی مان کو اور اس شیطر کے آدھیواسی بھول علاقے کے سمسیہ کو سنتے ہوئے یہاں روڈ کا آج سلانیات سوا ہے جس پر کام ہونا ہے میں آپ کو بتا دوں ان 20 ورسوں میں میں راجنیتی نہیں کر رہا ہوں آپ دیکھے ہوں گے آپ یہاں کے آدھیواسی مولواسی ہیں ان 20 ورسوں میں سے 18 ورسوں تک جہاں کے بھارتی جنتا پاٹی اور ان کے گھڑگندن دل کے لوگوں نے ساسن کیا تھا آپ دیکھے ہوں گے چاہے سی این ٹی ایک کا معاملہ ہو جو سی این ٹی ایک کو توڑنے کا معاملہ تھا میں اس لیے بول رہا ہوں ان 18 ورسوں میں آدھیواسی اور مولواسیوں کے جو سوچ تھی جس سوچ اور امید کے ساتھ اس راج کے دسم گروہ سیو سورینڈ نے الگ راج اندولن کے لیے اپنے ساتھیوں کی سہادت دیتی اس کے بدولت یہاں راج الگ ہوا ہے اب بھیق مانگنے سے یہاں راج الگ نہیں ہوا ہے اس راج کے دسم گروہ نے اپنی جوانی کو قربانی دیا ہے تب جا کر اس راج کا پنر نرمان ہوا اس راج الگ بھارتی مانتی طرف الگ راج بنا ہے میں آپ کو بتا دوں 18 ورسوں تک مریوزیوں نے یہاں کے آدھیواسی اور مول ورسوں سپنا کو چکنا چور کر دیا ہے آپ دیکھیں ہوں گے چاہے وہ چتسگڑیا مکم منتری ہو چاہے کوئی ہو یہاں کے لوگوں کو سیٹ پڑھنے کا کام کیا ہے آپ دیکھیں ہوں گے جب راج میں سکتہ ہیمن تورین نے سمبھالی آپ دیکھیں ہوں گے جھارکنی جنمانس کی جو سوچ تھی اس کو انورپ انہوں نے نیرنے لیا اور ان کو اپتی ہوئی بیرودیوں کو بھارتی جنتا پارٹی ارو ایچسو جیسے نیتاؤں کو درد ہوا کہ ہیمن تورین یہاں کے آدھیو ہیں اور وہ بیرودیوں کا پچھلگو بن کر رہتے ہیں میرا اپماننا یہی کھل ملا کر کے کس نے لٹا جھارکن کو اسپسٹ کرے نا مہود ہے بھارتی جنتا باٹی اور آج سو جیسے لوگوں نے اس راج کو تھارہ ورسو تک کچلنے کا کام کیا ہے اب میں بھنا 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 سلک کا سلانیات اور بھلکاس کالیو کے لیے میں آج راج کے یسوس سنگی مکی مطیر ہیمن پر ان کو بہت بہت نیوہ دیتا ہوں